اسلام علیکم this is your ڈیجے رمضہ بٹ آج ہم جو نیا ٹاپک شروع کرنے والے ہیں وہ ہے ریلیمنٹ کاسٹ ریلیمنٹ کاسٹ فور دی پورپرس آف ڈیسی این میکنگ اس کے کچھ فیچرز ہم ابھی ڈیسکرس کرتے ہیں آج اس کا پہلا لیکچر ہے پیچر کیش فلوز آرائزز جو بھی ڈیسی این میکنگ کمپنی کرنا چاہ رہے ہیں مینجمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں اس کے ریزرٹ میں کیش فلو ہوں گے یا کیش اندر آئے گا یا باہر جائے گا مطلب یا کیش ان فلو ہوگا یا اوٹ فلو ہوگا the cost should be incurred as a result of decision وہ جو ڈیسی این مینجمنٹ لینا چاہ رہے ہیں اس کی ویسے کوئی نہ کوئی آپ کے خرچے ہوں گے cost already incurred as a result of decision is not relevant cost اس چپٹر میں چیزیں ہم نے آگے جا کے ریٹیل میں بھی پڑھنی ہے جو cost ڈیسی این لینے سے پہلے ہی آپ کی incur ہوگی ہوگی وہ آپ کی relevant cost کبھی بھی نہیں ہوتی اس کو ہم کہتے ہیں sunk cost کیونکہ وہ پہلے ہی incur ہو چکی ہے ہمارے ڈیسی این لینے کی وجہ سے incur رہی ہوئی cost benefit related to specific decision should be in cash جو بھی cost یا benefit آپ کو ڈیسی این لینے کی وجہ سے ہو رہا وہ میشہ cash میں ہوگا there should be cash inflows outflows as a direct consequence of decision آپ کے ڈیسی این کی وجہ سے cash آئے گا یا جائے گا the non cash expenditure جو non cash expenditure ہوتے ہیں جس طرح absorbed over at depreciation جو بھی آپ کے پاس non cash expenditure company کرتی ہے جو ہم income statement میں accounting میں record کرتے ہیں وہ کبھی بھی relevant costing کا part نہیں ہوتے the cost should be incremental when ڈیسی این is taking otherwise not cost ہمیشہ incremental cost آپ نے لینے ہوتی ہے وہ extra cost جو آپ کے ڈیسی این میکنگ کی وجہ سے ہی آپ کی لگی ہے اس کو آگے جا کے ہم ڈیٹیل میں بھی دیکھتے ہیں any cost happening anyway regardless ڈیسی این کیا نہ بھی relevant cost کوئی بھی cost آپ ڈیسی این لیں یا نہ لیں اس سے جس کو فرق نہیں بڑھتا وہ بھی آپ کی کبھی بھی relevant نہیں ہوگی if commission to pay rent of machine for six months should be relevant cost اگر آپ نے پہلے ہی contract کیا وائکہ آپ نے چھے مینے کا چھے مینے کا contract کیا وائے machine کے rent کا اور بعد میں آپ کو اس machine سے کچھ production کرنا شروع ہو گئے ہیں تو وہ بھی committed cost ہوگی جو آپ پہلے ہی آپ commit کر چکے ہیں تو اس ویڈیو میں ہم نے سمجھا کہ relevant cost کون سی ہیں اسی ویڈیو کو آگے جا کے detail میں section پر section ہم نے چیزیں پڑھنی ہے committed cost sum cost relevant cost کی دوسری چیزیں ہم نے اگلی ویڈیوز میں دیکھنی ہے sure آپ کو basic idea ہو گیا ہوگا